ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل سمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں دویش کی رائے بھی دیتے ہیں آئیے آج بات کرتے ہیں اس سٹاک میں آج پھر اپر سرکٹ لگ گیا ہے اور یہ جو سٹاک ہے 4.95% کی ریلی شو کر رہا ہے اور اس کی آج جو پرائس ہے 73.10 روپیز تھی ایٹ 3.30 پی ایم آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس کے ٹارگٹ کیا رہیں گے کیا ابھی اس سٹاک میں ہمیں نویش کرنا چاہیے جہاں بھی ویٹ کرنا چاہیے اس کے فنڈامینٹل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں فنانشل بھی جان لیتے ہیں تو اینڈ تک آپ ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیں سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بیڈڈ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹیکیشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں اور اس بیڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں تو لاسٹ 5 ڈے کا ڈاٹا دیکھیں یہاں پہ 21.43% کی ریلی دیکھنے کو ملے گی کانٹینوسلی اس سٹاک میں آپ کو سرکٹ پہ سرکٹ لگتے دیکھ جائیں گے بہت بڑی بڑی بریک آٹ ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم بات کریں گے لاسٹ 1 منت کی یہاں پہ بھی آپ دیکھ کے حران ہو جاؤ گے کہ ایک منت میں اس نے اپنے انویسٹرز کا پیسہ ڈبل کر دیا ہے بہت بڑی بڑی آر لینئر گروت پیٹرن اس کے سٹاک میں دیکھنے کو مل رہا ہے 144% کے ریٹرنز جہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں سکس منت میں دیکھے تو یہاں پہ اور بھی بڑی آر ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے 219% کے بڑی آر ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے 1 year کا پیٹرن دیکھے تو 1198% کے ریٹرنز اس سٹاک نے اپنے انویسٹرز کو بنا کے دیے ہوئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں لینئر ریٹرنز بنے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے بینک میں لینئر ریٹرنز ملتے ہیں لیکن وہاں پہ ریٹرنز بہت ہی کم ہوتے ہیں یہاں پہ رسک بھی ہوتا ہے لیکن کئی بار پیسہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے لیکن کچھ بھی یہاں پہ کنفرم نہیں ہے لیکن اس سٹاک میں بہت بڑی بڑی ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں لیکن 5 year کا یہاں پہ آپ ڈاٹا دیکھو تو ابھی بھی اس سٹاک میں 57% کا نیگٹیو ٹرینڈ ہی دیکھنے کو ملے گا جنہی ہم میکسیمم چارٹ پیٹرن دیکھیں 63% کی گرابٹ دیکھنے کو ملے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو پہلے اس میں بہت بڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی تھی پھر لانگ ٹرم کے لیے کنسولیڈیشن بھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج کل جرور اس سٹاک میں بڑی ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے اس کے لیٹس فنینشل چیک کا لیتے ہیں کیونکہ دوستو کسی بھی سٹاک کی پرائس ہو وہ اس کامپنی کے فنینشل کے ساتھ جو ایوے لنک ہوتی ہے تو جائے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایس اینٹی کورپوریشن کے لیٹس فنینشل کس طرح کے ہیں یہ کامپنی 1984 میں شروع ہوئی تھی انڈیا بیسٹ کامپنی ہے نمبر آف امپلوجز کے سکس ہیں جدی ماس ٹوانٹی ون کا ڈاٹا دیکھیں تو ماس ٹوانٹی ٹو میں اس کامپنی کے ریونو میں انکم میں ایپی ایس مارجن اور اپریٹنگ انکم سارے ہی فیرامیٹر جو ہیں وہ ملٹی فولڈ جمپ شو کر رہے ہیں ریونو میں ہنڈرڈ اینڈ ایٹی تھری پرسنٹ کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے نیٹ انکم میں سیونٹین ہنڈرڈ پرسنٹ سے زیادہ گروہ دیکھنے کو مل چکی ہے ایپی ایس میں فیفٹین ہنڈرڈ پرسنٹ کی گروہ ہے اور مارجن بھی اس کامپنی کے سکس ہنڈرڈ پرسنٹ سے زیادہ گروہ شو کر رہے ہیں اپریٹنگ انکم میں بھی ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ سے زیادہ گروہ ہے لیکن نیٹ چینج ان دا کیش اس کامپنی کا نیگٹیو ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور اس کامپنی کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں اس کی کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر پرفارمیس جو آپ بھی جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کامپنی کا فنینشل سکور کس طرح کا نکل کر آ رہا ہے کیونکہ اس کامپنی نے مارچ ٹوانٹی ٹو کے نمبر جو ہیں وہ ڈیکلئر کر دیئے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس نمبرز کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر کس طرح کے نکل کر آ رہی ہیں کیونکہ جیئر آن جیئر بیسز پہ تو بہت ہی شاندار پرفارمنس اس کامپنی کی نکل کر آ رہی ہے تو دوستو اسی لیے ہی اس کے سٹاک میں بھی بڑی ریلی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی بڑی بریک اوٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل جائے گی تو جنہی اس کا کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ نمبرز دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو امپرویمنٹ دیکھنے کو ملے گی اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو اوورال فنینشل پرفارمنس ہے اندہ مارس ٹوانٹی دو کوارٹر is very positive with a فنینشل score of 9 and the score has improved to 9 from negative 2 in the last 3 months the ROCE percentage is highest the PVT IT is also highest the PVT less quarter is also highest تو فنینشل نمبرز بہت ہی بڑیا ہیں تو ٹیکنکلی بھی آج کل اس سٹاک کے جو MACD ہیں KST ہیں بہت ہی بیولیش پیٹرن شو کرتے آپ کو دیکھ جائیں گے تو آئیے آگے بڑھ لیتے ہیں اس کامپنی کے جو valuations ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کامپنی کی valuations کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے تو ST Corporation جو کامپنی ہیں دوستو textile سیکٹر میں کام کرتی ہے textile processing کا کام کرتی ہے جدی اس کامپنی کی سب سے بڑی strength دیکھیں تو اس کامپنی کے پاس اب cash جو ہے وہ بڑھ رہا ہے cash flow بھی بڑھ رہا ہے جدی مارکٹ کیپ دیکھیں 46 کروڑ کا ہے PE ratio 68 کی ہے سیکٹر کی PE ratio 16 کی ہے تو سیکٹر کے کمپیرٹیبلی جرور ابھی جی جو سٹوک ہے آپ کو تھوڑا کاؤسٹلی لگے گا اب آگے بڑھیں گے اس کامپنی کا بولیم دیکھیں تو بولیم میں بھی آج اچھا جمپ دیکھنے کو ملا ہے وان منت کا ایبرج بولیم کپیر کر لو جہاں وان بی کا ایبرج بولیم دیکھ لو ایبرج کے کمپیرٹیبلی آج بہت بڑا بولیم دیکھنے کو ملا ہے nearly 22 کے کا بولیم ہے آج اور اس کی price کی performance بہت ہی شاندر ہے وان یر میں maximum returns دیکھنے کو ملے ہیں 1200% کے returns دیکھنے کو ملے ہیں دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی کامپنی اچھے نمبرز پیش کرتی ہے بڑیا financial growth شو کرتی ہے تو اس کی price میں بھی آپ کو breakout دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ابھی DIA's اور FIA's نے اس stock میں کوئی بھی پیسہ نہیں لگا رکھا ہے اور promoter and public ہی اس company میں stakeholder ہیں کیونکہ DIA's اور FIA's تبھی اس stock کو اٹھائیں گے جب اس کی valuations decent ہو جائیں گے valuations attractive ہو جائیں گے ابھی یہ جو stock ہے sector کے comparatively جرور آپ کو costly دیکھ رہا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اس کی جو PE ratio ہے that is quite high as compared to other peers تو یہاں پہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اس کی PE ratio جو ہے وہ 68 کی ہے that is lower than the page industry but higher than the tried and KPR مل الوک price to book ratio بھی اس کی lowest دیکھ رہی ہے لیکن ROE percentage اس کی again lowest ہے تو دوستو valuations high لگ رہی ہیں لیکن ROE percentage جو ہے وہ low ہے تو جیسے اس کے numbers positive آ رہی ہیں آنے والے time میں جرور اس کی ROE percentage improve ہو سکتی ہے valuation جدی اس میں low ہو جائیں تو یہ ایک موقع ہوگا جب بھی اس میں گرابٹ آتی ہے تو یہ ایک موقع ہوگا اس stock میں انٹر کرنے کا یہ آپ جرور نوٹ کر لیں کیونکہ یہ جو company ہے debt free company ہے debt to equity ratio 0 ہے تو end میں جدی ہم summarize کریں یہ ایک low debt company ہے آپ کہہ سکتے ہو ایک debt free company ہے اور اس کے financials بھی latest بہت ہی positive ہے بہت ہی strong ہے technically بھی اس stock میں bulis trend دیکھنے کو مل چکا ہے volume میں بھی growth دیکھنے کو ملی ہے تو آنے والے time میں جرور اس stock میں اچھے returns دیکھنے کو ملیں گے لیکن دوستو ابھی یہ جو stock ہے یہ circuit میں چل رہا ہے تو آپ کو ملے گا بھی نہیں اس لئے آپ تھوڑا wait کر سکتے ہو dip کے لئے کیونکہ جدی آپ ایک retail investor ہو تو آپ اپنا محن سے کمائے ہوا پیسہ یہاں پر کھو بھی سکتے ہو اس لئے تھوڑا wait کریں جب بھی اس میں dip ملتا ہے تب ہی اس stock میں انٹر کرنے کی کوشش کریں جلد بازی میں لمسام investment کر کے یہاں پر فس مت جانا so thanks again we will meet you with a new video new investment idea ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو پہلے اسے subscribe جرور کریں اور bell icon کا button بھی جرور press کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا notification بھی ملتا رہے گا آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو رینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں so thanks again دوستو stock market میں کبھی بھی linearly پیسہ نہیں بنتا ہے تو کئی وار کیا ہوتا ہے operators بھی game کھیلتے ہیں کچھ stock operators جو ہے control کرتے ہیں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ stock بہت ہی تیجی سے بھاگ رہا ہے پیسہ double triple fourth ہو رہا ہے لیکن کل کو آپ جدی higher level پر پھس گئے تو آپ پھر نکل نہیں پاؤگے اپنا ایک aim بنائیں اپنا target سیٹ کریں اور تب ہی آپ long term میں یہاں پہ اچھا پیسہ بنا پاؤگے نہیں تو یہاں پہ 95% جو ہوتے ہیں جو 95% investors ہوتے ہیں stock market کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس لئے کیونکہ وہ پیسہ کھو دیتے ہیں پیسہ lose کر کے باپس نہیں آتے ہیں تو اس لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑیں یہاں پہ بھی ہم آپ کو نویش کی رائے دیتے رہیں stock market میں کیسے پیسہ بنایا جاتا ہے بتائیں گے لیکن پھر بھی آپ اپنا خود کا analysis جرور کریں آپ اپنا risk profile چیک کریں اپنے financial advisor کو جرور discuss کریں so thanks again